موسیقی 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 بھاگو 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 کس کے ہیں یہ مرگے میں پوچھتا ہوں یہ مرگے کس کے ہیں یہ مرگے کس کے ہیں مرگی کے کون لڑا رہا تھا مرگے یہی دونوں لڑا رہے ہیں کوتوال صاحب انہی کو لے جائیے پکڑ کے ڈلی سے جو ایکی وبا نہ نکالی تو میرا نام منیر خان نہیں یہ رشید علی کو کیوں پکڑ رکھا ہے حضور اس نے کیا کیا ہے وہی کیا ہے جو اس روز آپ کر رہے تھے جوا کھیل رہے تھے کسی روز گھر میں کھس کے دھر لوں گا یاد رکھنا بڑا مزاک کر رہے تھے وہ آپ کے شاعر مرزا آگاہ کر دینا تشریف رکھئے سائیوان ابو زفر نہیں آیا ابھی تک بھائی میں معذرت چاہوں گا ولی احد کو آتے آتے دیر ہو جائے گی آپ کو کہاں کی جلدی ہے مفتی صاحب بھائی سوچتا ہوں کہ ذرا مرزا غالب سے ملاقات کر رہا ہوں اس دن مشاعرے سے روٹ کے چلے گئے تھے آپ کیوں مخل ہوتے ہیں ان کے خلوت میں بے جارے کہیں بیٹھے گرہ لگاتے ہوں گے یا کھولتے ہوں گے بھائی یہ گرہ لگانے کا مطلب تو شیر کہتے ہوں گے مگر یہ گرہ کھولنا کیا ہوا شیخ صاحب کمال کا حافظہ ہے اس آدمی کا مرزا کا جناب جی ایک ایک شیر کہتے ہیں اور گرہ لگاتے آتے ہیں رومال پہ صبح کو ایک ایک گرہ کھولتے آتے ہیں اور شیر درج کر لیتے ہیں جی بھائی حافظہ تو بہا کمال ہے مگر علم و ہنر بھی میں اجازت چاہوں گا آداب آداب رجو وزور آداب رجو جی میاں مومن مرزا کا کوئی دیوان چھپا ہے جی میری دانست میں تو ابھی تک نہیں چھپا دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں ہاں 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 کیا بات کہی ہے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کی پتھر نہیں ہوں میں واہ 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 سواناللہ کیا بات کہی ہے مرزا کیوں گر دشے مدام سے گھبرا نہ جائے دل واہ کیا بات ہے کیوں گر دشے مدام سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالا اور ساغر نہیں ہوں میں واہ یا رب عرض ہے یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں اس جہان کی تختی پہ میں وہ حرف نہیں جو دوبارہ لکھا جا سکے یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے کیوں مٹاتے ہو یاروں آخر یہ حضرت ہیں کون جن کے شیروں پہ آپ اتنے فریفتہ ہو رہے ہیں ارے بھئی اور کون ہو سکتے ہیں صرف مرزا ہی یہ شیر کہہ سکتے ہیں مرزا کون مرزا ارے بھئی مرزا غالب اوف اللہ کس کنگال کا کام لے لیا آپ نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی ان سے کتابت تو در کنار روشنائی اور قلم کے دام بھی نہیں نکلیں گے ساری دلی کے قرضدار ہیں کچھ جانتے بھی ہیں بیگم ایک بار یہ دیوان چھپ جانے دو پوری دلی اگر ان کی قرضدار نہ ہو جائے تو کہنا ایسے شیر آسانی سے پیدا نہیں ہوتے آسانی سے مرتے بھی تو نہیں کچھ پیسے ہیں رسوئی کے لیے چاہیے ارے بھئی اس دن ہی تو ایک روپیہ دیا تھا تو کیا ایک روپیہ پورا مہینہ چلے گا کم سے کم ہفتے بھر تو چلنا چاہیے ذرا کفایت سے کام لیا کرو بیگم یہ لو کیوں گر دشے مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہوں پیالا ہو ساگر نہیں ہوں میں آجا آجا ان نیا شوق کیا پال لیا ہے مرزا دلیوں کا آجی شوق کس نامراد کو تھا مفتی صاحب وہ ہمارے یار ہیں بند سیدھر وہ آئے تھے آگرہ سے آجا آجا اوہو ان سے کہا تھا کمڑا ککڑی مت لانا وہ بلی اٹھالا ہے کہنے لگے چھے بچے دیا ہیں ان کی بلی نے جو سب سے خوش رنگ تھا وہ میرے لیے لے آئے واہ اب کوئی اولاد بانٹے ہمارے ساتھ تو ہم کیسے انکار کر دیں پھر بتا گئے کہ میری طرح گوشت خور ہے لیکن اپنا شکار خود جھونڈ لے گی اس لیے گھر میں چوہے رکھنا لازمی ہو گیا ارے بھائی مرزا اگر گھر میں اناج کی بوریاں ہیں تو انشاءاللہ چوہوں کی کمی نہیں ہوگی جی ڈرتا ہوں انشاءاللہ سے کہیں اناج کی ہی کمی نہ پڑ جائے اچھا مرزا اجازت دو چلتا ہوں مفتی صاحب ذرا سمل کے زینہ تنگ ہے ذرا جی پہتر ارے بھائی مرزا صاحب پاپ کے دیوان کا کیا ہوا جو بندسی دھر لکنو لے جانے والے تھے چھپانے کے لیے کوئی دو ماہ سے کاثب یہاں پڑا ہے بس آج کل میں مکمل ہو جائے گا پھر وہ آکر لے جائیں گے اچھا مرزا خدا حافظ خدا حافظ فی امان اللہ آداب بجا لاتا ہوں مرزا نوشا ارے بڑی لمبی امرہ تمہاری میاں ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا مفتی صدر الدین صاحب سے آپ کا دیوان مکمل کا لائیا حضور مجھ ناچیس کی حیثیت ہی کیا کہ رائے دینے کی جررت کروں مگر آپ بہت بڑے سخنور ہیں ایک ایک شیر کوزے میں دریا بند کی ہوئے لگتا ہے پڑ پڑ کے سردھنتا تھا میاں دیوان تمہیں لکھنے کے لیے دیا تھا پڑھنے کے لیے نہیں خیر یہ رہی تمہاری لکھنے کی عجرت اور پڑھنے کی تم دو گے نہیں نہیں میں اس خابل کہاں یہ رہنے دیجئے دیکھو پڑھنے کی عجرت تو تم نے داد سے ادا کر دی اب مجھے بھی اپنا فرض ادا کرنے دو شکریہ میرے دا یہ بہت زیادہ ہیں کچھ کم کر دیجئے بھائی جا کے تھوڑے خرچ کر دو کم ہو جائیں گے جاؤ جاؤ آدھا آدھا کلو میہا کلو میہا جو حضور اوپر بام بھیجوا دینا سر زرہ بھاری ہے مبارک حضور سر بھاری ہونے کی مبارک بات دے رہے ہو یہاں آپ کا سر بھاری ہے وہاں بیگم کا پیر بھاری ہے ایک چیم مجھے تو وفادار نے بتایا انہوں نے ابھی تک آپ سے رات رکھا ہوا ہے کلو یہ لو تمہارا ہے نا خوش خبری کا شکریہ بیگم لو بیگم یہ چھپ چھپ کے کیا کھایا جا رہا ہے ہمیں نہیں کھلائیں گے دیکھیں روکھا سوکھا جو بھی ہے سب آپس میں بانٹ کے کھانا چاہیے ٹھےڑے میں ابھی حاضر ہوئے جو بھاری ہے یہ کیسی بہجابی ہے لیکن آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں راز کیوں رکھا ہم سے ہمیں شرم نہ آتی اپنے موں سے کہتے اور یہ گاچنی مٹی چباتے ہوئے شرم نہیں آئے آپ کو آپ کے اببہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اگر دیکھ لیتے کہ ان کی صاحبزادی عمراء جان گاچنی مٹی نوشن آ رہی ہے تو سوچئے ہماری کیا حالت کرتے نوابزادیاں اگر حاملہ ہوں آہستہ بولیے نا باہر نوکر کام کر رہے ہیں سن لیں گے تو ارے ان کی کیا مجال کے سن لیں انہوں نے تو تب نہیں سنا جب مجھے خبر دی تھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بتایا تھا مجھے ہائی اللہ یہ موئی باتنی وفادار ہی ہوگی اس کے پیٹ میں ایک بات نہیں پچتی کلومیا یہاں تشریف لائیے اب انہیں کیوں آواز دے رہے آپ نے یاد فرمائے حضور کلومیا بازار جاؤ اور چند ٹوکرے کچھی کہریوں کے اٹھوالاؤ بے گم کی لئے ابھی تو آم کے پیوڑ پر بہر بھی نہیں آئے حضور کیا کہتے ہو کلومیا ہم نے تو آج صبح ہی کوئیل کی آواز سنی تھی امید سے چہک اٹھی ہوگی حضور واللہ امید کی ترقیب بہت خوبصورت استعمال کی کلومیا نوازش ہے آپ کی تو یوں کیجئے پستے بادام کی کچھ بوریاں اٹھوا لائیے بوریاں ادھار مانگنا بہت بڑا فن ہے بے گم بوری مانگو تو تھیلہ ملتا ہے اتنا ادھار آتا ہے چکے گا کیسے سرکار کے فیصلے کے آنے کی دیر ہے باپ چٹا کی پینشن جو جمع ہو رہی ہے سب وصول ہو جائے گی پھر تم دکانے نہیں بازار خریدا کرنا جاؤ کلومیا ارے بازار میں ہمارا چرچہ نہ سہی پرچہ تو چلتا ہے اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا بابا اللہ ہی دے گا لیجی مولا ہی دے گا ہاں تو کب تک ملنے والی ہے پینشن مرزا کو بس تھولے ہی دنوں کی بات ہے سلکار ملزا صاحب کی چچا کی جاگر واپس کرنے والی ہیں کونسی آگرے والی جی ہاں تو پھر مرزا آگرہ واپس لوٹ جائیں گے کیا کیوں آگرہ کیوں جائیں گے جی وہ تو یہاں کلے میں شائل آزم ہوں گے بس تھولے دنوں کی بات ہے تھوڑے دنوں کی بات چندو خانے میں تو کچھ اور ہی سن رہے تھے کوئی کہتا تھا مرزا اگر گھرسواری کرتے تو اچھا تھا شائری کیوں کرتے ہیں یہ لکم ملزا صاحب کی خاتے میں جمع کر لیجی شائری کے علاوہ سب کچھ اچھا کر لیتے ہیں مرزا سنا ہے قوڑیاں بھی خوب کھیل لیتے ہیں مرزا جی یہی عالم رہا تو پھر قوڑیوں میں ہی کھیلیں گے ایک دو تین دو دو یہ تین کی چل جلو یہ لو نظیمیاں حقہ زمان دیکھیں ہماری قسمت میں کیا ہے چلیجے جناب پانچ ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ آج تو قسمت بہت تیز ہے مرزا بہت جیت رہا ہے ہنے ہارے کب تھے ندیم میاں کہتے ہیں محبت میں ہارا جوے میں ضرور کامیاب ہو واہ 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 کیا واہ ساڈک میاں چوچ سر اٹھا لیجئے کوتوال زاب آ رہے ہیں ارے اٹھا لے کیوں بھائی کیا ہوا ارے یار نکل پڑو دھر لیا جاؤ گے کوتوال آ رہی ہے تو آنے دو کھیل لے گا وہ بھی وہ کیا ہم سے اچھا کھیلتا ہے حضرات پکڑے گئے تو جیل جاؤ گے جانتے نہیں کہ جوہ کھیلنا گیر کانونی ہے ارے کوڑیاں تو لیتے جاؤ کیا ہو رہا ہے مرزا جوہ ہو رہا تھا آپ آ گئے رنگ میں بھنگ کرنے جوہ کھیلنا کانونن منع ہے جانتے ہو نا کوئی اپنے پیسوں سے کھیلے تو بھی کوئی اپنے گھر میں کھیلے تب بھی گیر کانونی ارے گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کی خبر تو فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی کوتوال صاحب شیطان کو ہو جاتی ہے مرزا ہمارے پاس فہرست ہے سب جوہ کھیلنے والوں کے نام لکھے ہیں اس میں ہمارا بھی جی ہاں چلو ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے پرمتہ پرمتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانی باغتوں سارا جانے ہیں پرمتہ پتہ بھوٹا بھوٹا آداب ارزیں مرزا نوشا بڑا زندہ شیر ہے آف جی کس کا کلام ہے یہ میر تقی میر کا ہے ڈلی کے چائر تھے واہ کیا انداز ہے ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا جی کبھی حضرت ابراہیم زوق کے دروازے بکھڑے ہو کر پڑھنا نہ اہل یہ تو جانے کہ صرف زباندانی اور قافیہ بندی سے شاعری نہیں ہو جاتی بجا فرمایا ہم تو اچھے شیر کے عاشق ہیں جہاں مل جائے جس سے مل جائے اللہ تمہیں لمبی عمراتہ کرے مرزا چارا گری بیمار یہ دل کی رس میں شہریں خوسن نہیں چارا گری بیمار یہ دل کی رس میں شہریں خوسن نہیں بھر نہ دل بھرے نہ دانگی اس درد کا چارا جان ہے چانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا مہر وفا لطف و عنایت ایک سے وقف ان میں نہیں مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے وقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ تمز و کنایا بھوٹا 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 باغ تو سارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا باغ تو سارا جان ہے چانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جان ہے موسیقی موسیقی